ڈی ایس آر جون میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں درار ہوتی جا رہی ہیں میترو اس درار کو اس دوری کو ختم کرنے کے لئے کوئی اگر اپنا دور بھی جا رہا ہے روٹ گیا ہے ناراج ہو گیا ہے نہیں سمبند رکھنا چاہتا پرنتو آپ اسے واپس پانا چاہتے ہیں بڑا ہی سرل سا ایک اپائے آج آپ کو بتائیں گے جس اپائے کو اتنا سرل ہے میترو کوئی چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے بڑی سرل سی بھی دی گیا ماتر سات دل کے دانوں سے یہ اپائے ہوتا ہے جو سفید دل ہوتا ہے سات دانیں آپ کو چاہیے ان سات دانوں سے ہونے والا یہ سرل سا اپائے آپ کر لیں آپ کا جو بھی سمن جو بھی رشتہ ہے میترو سات دن میں خوبصورت ہو جائے گا وہ انسان جو آپ سے دور جا رہا ہے وہ انسان جو آپ سے روٹ گیا ہے وہ آپ کو سمجھنے لگے گا آپ کے پاس واپس کھچا چلا آئے گا ایک چمبکی اشکتی کی دھر ہے ایسا کھچا اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا کیا کرنا ہے آپ نے میترو سوموار شکروار دو دن میں سے ایک دن آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں اور کسی دن نہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک ستان پر بیٹھیں گے دشا کچھ بھی رکھیں کوئی بھی دشا ہو آبس پر بیٹھ سکتے ہیں بس بیٹھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ مو پیر اپنے اچھے سے دھولینے ہیں سچیتہ کی حالت میں ہی اسے کرنا ہے ساتھ تل کے دانے اپنے پاس رکھنے ہیں اور ایک رکھنا ہے آپ نے پیلے رنگ کا چھوٹ ازا کپڑے کا ٹکڑا کوئی بہت ادھگ بڑا نہیں ساتھ دانے پڑے چھوٹے ہوتے ہیں تل کے آپ نے رکھنے ہیں اور ایک رکھنا ہے پیلے رنگ کا کپڑے کا ٹکڑا چھوٹا سا چاکور ہو گول ہو کسی بھی آکار میں وہ کپڑا ہو آپ رکھ سکتے ہیں دھولا ہوا ہو نئے کپڑے کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو ساتھ تل کے تانے ہیں وہ اس کپڑے پر رکھ دینے ہیں اور کپڑے پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر لینا ہے تیہ کر لینا ہے گانٹ نہیں لگانی ہے چھوٹا سا کپڑا ہے اس کو بس تیہ جیسا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کپڑے کو آپ نے اپنے اُلٹے ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اوپر سے آپ نے سیدھا ہاتھ رکھنا ہے پرنتو الٹا کر کے یعنی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی بھی اوپر کی طرف رہی گی آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس ہاتھ کو جیسے رکھا ہے ویسے ہی دونوں آنکھوں پر اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی اوپر کی طرف ہی ہے اپنے ہتھیلی ایک بار ہتھیلی کا نیچے کا بھاگ جو ہوتا ہے وہ چھلا لیں ابرا ہوا بھاگ اس کو آنکھوں سے چھلا لیں دونوں آنکھوں سے ایک بار اور اس انسان کو یاد کریں جس کے لئے آپ یہ اوپائے کر رہے ہیں دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ سوچ لیں آپ کو ویسے اس کی یاد نہ آئے چہرہ من میں نہ آ رہا ہو کوئی ایسا واقعہ یاد کر لیں جو بڑا خوبصورت رہا ہو پہلی بار ملے ہو وہ یاد کر لیں یا کوئی بھی ایسا خوبصورت واقعہ جو آپ کو خوشی دیتا ہو جب آپ اس بارے میں سوچتے ہو آپ کے چہرے پر مسکرہت آتی ہو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کپڑا ہے اس کپڑے کو ویسا ہی رہنے دینا ہے آت میں اور اینگ شرینگ کا اینگ شرینگ سامنے ویڈیو میں لکھا گیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آنکھیں بند کریں آنکھیں آپ کی بند ہی رہیں گی جب آپ نے آنکھوں پر چلا ہے آپ نے ویسا ہی رکھنا ہے اینگ شرینگ کا آپ نے جب آپ اسے گیارہ بار بول لیں گے اینگ شرینگ کو اس کے بعد آپ دہینہ ہاتھ اٹھا لیں کپڑے کو واپس کھولیں جتنے تل کے دانے ہیں چھے دانے باہر نکال لیں کوئی بھی چھے دانے آپ باہر نکال لیں ان چھے دانوں کو گھر کی دہلیت سے باہر بکھیر دیں آنگن میں کہیں بھی آپ باہر جا کر بھی بکھیر سکتے ہیں تھوڑا دوری پر بھی بکھیر سکتے ہیں ہلکا سا آپ کے آنگن کا اس پاس کادر دہلیت پری بکھیر ہیں اب آپ کے پاس جو ایک دانہ کپڑے میں رہ گیا ہے اسے اس دن آپ اپنے گھر میں کسی بھی اپنے گھر نجی اسطحان پر سنبھال دیں کوئی دیکھے نہیں تاکہ جھکی نہ کریں بس وہ آپ نے گھر تروپ سے سنبھال دینا ہے اگلے دن پراتہ جب آپ اٹھیں گے سنان کے پسچات آپ نے وہ دھاگا گھر میں نہیں رکھنا گھر سے باہر کہیں بھی آپ اسے کسی پیڑ کے نیچے چھوڑ دیں پیڑ ہرا ہو سوکھا ہوا پیڑ بلکل نہ ہو اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کوئی بھی پیڑ ہو پونہ بھی ہو سکتا ہے چھوڑ دیں نہیں ہے ایسا بھی تو آپ اٹھ کے نیچے کسی پتھر کے نیچے دبا دیں یہ کام میں ترو آپ کر لیں اور آپ دیکھیں جس کسی انسان کو آپ چاہتے ہیں وہ سطح آپ کی اور کھچنے لگے گا اور سات دن کے بھی تربیتر وہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوگا